بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت صدر عربی صاحب بھی اپنی ڈکٹیشن جو ہے وہ اپنی پائٹی سے لیتے ہیں ان کی لائلٹیز بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور انہوں نے بڑے عرصے سے یہ ہر وہی کام کر رہے ہیں جو سٹیٹ آف پاکستان کے یا کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف ہوتا ہے اب دیکھیں جو امریکی سفیر ہے انہوں کے ڈاکومنٹیشن ان کے کردنشلز لینا میرے خیال میں اور اس کو ڈلے کرنا سٹیٹ آف پاکستان کے لیے نقصان دے ہے اس کا شباز شریف صاحب کے ساتھ کوئ تعلق نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بڑے عرصے سے سفیر ہی نہیں تھا اور اب کیونکہ سفیر آ چکے ہیں تو ان کے ان کو جلد از جلد جو ہیں وہ ڈاکومنٹ لینے چاہیے اس کو بھی ڈلے کیا جا رہا ہے اس کا نقصان پاکستان کے سٹیٹ کو ہے اس کا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا اگر جو انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ نون لیگ چاہتی تھی اگر وہ نہیں چاہتے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو تو اس پہ بھی اتراز اس سے رک نہیں سکتا صدر پاکستان کے سیگنیچر نہ کرنے سے لیکن ایک ایسا کانسٹیچوشنل کرائیسز گزر رہے ہیں پاکستان میں بلکہ شازی ہے اس سے بڑھ کے تو ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ سٹرانگ صوبہ جو ہے فیننشلی پنجاب لاہور وہاں اگلے دن دو سیشن ہوئے ہیں اسمبلی کے ایک اسمبلی کے اندر اور ایک اسمبلی کے باہر تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے ڈالر آج میری انفرمیشن کے ساب سے دو سو پندرہ کا باہر بکا ہے دو سو تیرہ چودہ اس کی ویسے پرائس تھی اور وہ رکنے میں نہیں ہے اور لیکن آپ ایسے پاکستان کے اندر حالات ان لوگوں نے چند لوگوں نے ایسے کریئٹ کر دیئے ہیں کہ جس سے پاکستان کا معاشی مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر علوی صاحب کو یا تو رزائن کر دیں اگر اس طرح کا ان کو کام کرنا اچھا نہیں لگتا اور اگر کرنا ہے تو کم سے کم سٹیٹ پاکستان کے انٹرس کو ضرور واج کریں اپنی سیاسی جو وابستگی ہیں اس سے اباو ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں تو چلیں وہ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے لیکن یہ کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا ساجی صاحب ای وی ایم کے اوپر آپ نے بات کی بہت سارے ممالک میں ای وی ایم جو ہے ووٹنگ میشین استعمال کی جا رہی ہے میں چاہوں گی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں پاکستان میں بھی پہلے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم تجرباتی طور پر شروع کریں گے لیکن بہت سارے ایسے ترقی آفتہ ممالک جن میں امریکہ بھی موجود ہے کہ جہاں پر ای وی ایم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا دیکھیں امریکہ کے اندر بھی اس وقت جمہوریت جو ہے وہ ایک اپنے ایک کڑے ٹائم سے گزر رہی ہے پچھلے دور میں کووڈ کی وی ایسے کووڈ کی وی ایسے میل ان ووٹنگ ہوئی تھی اور جس پہ ایک پارٹی خاص کر جو ٹرمپ پارٹی تھی جو رپبلکن پارٹی ہے ان کو تحفظات تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس کو ابیوز کیا گیا ہے میل ان ووٹنگ کو اور بلکہ اس کے شوہد بھی موجود تھے لیکن اس وقت امریکہ کے اندر بھی لوگوں کا الیکشن کے انسان سیچوشن سے اعتماد اٹھ چکا ہے ای وی ایم تو ہر بہت عرصے سے یوز ہو رہی ہے یہاں پہ بھی اور کئی ممالک میں لیکن میرے خیال میں پاکستان میں اس کو پہلے پائلٹ پرورم ایک کے طور پر چلنا چاہیے تھا اس کی سکسیس دیکھتے کوئی ڈاٹا دیکھتے اس کے جو گلچز ہیں اور عوام کا رییکشن دیکھتے اس کے بعد پورے پاکستان میں نافذ کرتے دیکھیں پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ سیال کورٹ میں جب الیکشن ہوئے تو وہاں پہ نہ صرف ڈ یہ کہ ہماری سوسائٹی کا رییکشن کیا ہوگا اس کے خلاف اس کے بعد پورے پاکستان پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے لیکن یہ کہ اور اسی طرح آور سیز پاکستانیز بھی صرف انٹرسٹ 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 پی ٹی آئی کا طرف تھا سب جو آور سیز پاکستانیز ہیں ان کا جھکا ہو جو پی ٹی آئی کی طرف تھا اس لیے ان کا انٹرسٹ تھا ورنہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کی ایک مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آور سیز پاکستانیز کے مسائل کے بارے میں ک بھی کوئی بات نہیں کی بلکہ اوبرسیز پاکستانی جو تھے ان کا انہوں نے پورٹ فولیو ایک ایسے شخص کو دے دیا تھا جو ایک نارمل جہاز پر ٹریول ہی نہیں کرتا اس کا اپنا جہاز ہے میرا اشارہ جو ہے وزول فی بخاری صاحب کی طرف سے ہے وہ ایک وہ خود بھی اوبرسیز پاکستانی نہیں ہیں ان کے والد صاحب گئے تھے وہ شاید ان کو کہا جا سکتا اوبرسیز پاکستانی جنہوں نے ایک ایمپائر یہتنا پیسہ بنایا یہ تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے انہیں کیا پتا ہے پاکستان کے مسائل کیا ہیں ان کو کیا پتا ہے دبائی اور سعودی ریبیہ کے اندر جو اوبرسیز پاکستانیز کے مسائل کیا ہیں وہ تو ان کا تو ایک الیٹ کلاس رولنگ وہ اس سے بلانگ کرتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کی اس طرح کی فیلنگ ہے پاکستانیوں کے ساتھ تو لیکن صرف ان کے ووٹ اور ان کے پیسوں کے اوپر ان کا دیان ہوتا ہے اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ووٹنگ جو ہے ان کو ملے کیونکہ سارے کے سارے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تقریباً سارے کے سارے اوبرسیز پاکستانیز دیا سمپتائزر سمپتائزرز ویڈا ویڈا پی ٹی آئی ساجر صاحب کی جانب سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کو گریل نسٹ نکال دیا جائے گا صرف ایک آن سائٹ وزٹ باقی رہ گیا ہے باقی ان کی طرف سے اشارے مکمل ہو چکے ہیں کہ پاکستان اب گریل لسٹ کا حصہ نہیں رہے گا بھارت کی پوری لاو بھی وہاں پر فیل ہو چکی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں فیٹ اف اور اس کے بعد تھوڑا سا آئی ایم ایف کے بارے میں بولنا چاہوں گا جو ایک تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جو ان کی آن سائٹ ان کا وزٹ جو آ رہا ہے اس میں وہ کن لوگوں سے ملیں گے ایک تو وہ نیب کے لوگوں سے ملیں گے دوسرا ایجنسیز کے لوگوں کو ملیں گے آہ ایف آئی اے کے لوگوں سے ملیں گے اور اس کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان کا دورہ کریں گے اور شاید اس میں کوئی اور لسٹ میں اور بھی جگہ ہو لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ابھی تک وہ سونگ کر رہا ہے کہ پوری طرح اس کی اپروول نہیں آئی آہ اب دیکھیں ان کا یہ وزٹ کیا سے جاتا ہے اگر تو آہ کہ کوئی لابی واشنین ڈی سی میں وہ کام کر گئی تو پھر وزٹ ان کا خراب بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سامنے بھی آسکتی ہیں اور یہی دوسرا جو بات میں کرنا چاہوں گا آئی ایم ایف کے حوالے سے مفتا صاحب مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے اگلے دن فرمایا کہ ایک دو دن کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو وہ چلو ہونے والا ہے ایک تو یہاں پہ ارز کرنا چاہوں گا یہ پہلا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے یہ اکیسوہ بائیسوہ پروگرام ہے جو آئی ایم ایف کا ہے جس پہ جس کے ویسے پاکستان میں پیسے آئیں گے پاکستان کا مسئلہ اس وقت فیٹف نہیں ہے فیٹف اگر ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے ریٹرن میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی پاکستانی ایکسپورٹ کے اگر کوشش کریں تو وہ بڑھ سکتے ہیں لوگ اگر آ کے کاروبار پاکستان میں کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں پاکستان کی گریلے سے نکلنے کے لیے اب میں یہاں یہ بزاروں گا آپ کونسی چیز ایسی منفیکچر کر رہے ہیں یا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ایکسپورٹ کی جا سکے پیجلی آپ کی بہت زیادہ مہنگی ہے آپ کے سورسز نا ہونے کے برابر ہے تو منفیکچر کریں گے آپ دوسرا باہر سے انویسمنٹ تب آتی ہے جب آپ پاکستان کے اندر لائن آرڈر کے حالات بہتر ہوں تو آپ سب کے سامنے ہے کہ لائن آرڈر کے حالات کیا ہیں اس وقت ایک پائیٹی جو ہے جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ اور دھرنے دے کے پھر رہی ہے اس وقت وہ دینا چاہتی ہے ٹی ٹی پی والے ایک صوبے پر مسلسل آپ نے اٹیک کر رہے ہیں بلوچستان پہ سی پیک آپ کا بند پڑا ہے بلوچستان کے حالات سازگار نہیں ہے اور چائنہ آپ سے ناراض آئینی وجہ سے کہ آپ نے ان کو پراپر پروٹیکشن نہیں دی تو فیٹ اپ اور آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا سب سے بڑا ایک یہ فائدہ کیا ہونا ہے اس کا نقصان نہیں ہونا ہے کہ پہلے بھی جتنے پراجیکٹ آئے ہیں وہ فوراں فوراں سے پہلے وہ ساری چیزیں دبائی لندن اور کینیڈا شفٹ ہو جاتی ہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے ان کے بچوں کی ٹیوشن فیسیں دی جاتی ہیں امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے انسٹیوشن ہے اس کے اور یہی ہوگا اس دفعہ بھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور فیٹ اف کا اگر کوئی یہ بتا دے کہ عام کامن پاکستانی تک وہ پیسے پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے تب تو اس کا کوئی فائدہ ہے تو اگر وہ اسلام آباد لاہور اور کراچی میں ہی آپ کی رولنگ ایلیٹ نے کھا جانے ہیں وہ چیزیں تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ کرپشن ہے اور کرپشن کو روکنے کے لیے کسی کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے میرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دور میں بھی میں سمجھوں ساڑھے تین سال میں جو کرپشن ہوئی ہے انہوں نے پچھلے ساری مثالیں جو ہیں سارے ڈاٹاز ان کو بیٹ کر دیا ہے لیکن یہ کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آج مہنگائی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اسلام آباد لاہور کراچی جائیں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کے کھانا کھانے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے ائر لائنز جو ہیں وہ بھر بھر کے اڑ رہی ہیں پاکستان سے چاہے وہ جتنا مہنگا ٹکٹ ہو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رولنگ الیٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے کرپشن کا کہ ان کے ماتھے پر بھل نہیں ہے غریب بچارہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے لیکن جو بھی سرکمسٹانسز اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں میں ابھی ریسٹنٹل اسلام آباد سے آیا ہوں کسی کے ماتھے پر کوئی بھل نہیں ہے کوئی مجھے رولنگ الیٹ کا شخص میں کئی آپ کے کی لوگوں سے مل کے آئے ہوں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈالر دو سو پندرہ کا ہوگا یا تین سو کا ہوگا پٹرول تین سو کا ہو جائے چاہے پانچ سو کا ہو جائے وی اٹ گاڑیوں اسی طرح بھاگ رہی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی ریسٹورنٹس بھرے ہیں کھچا کھچ اور جہاز اڑ رہے ہیں وہ ہی ٹکہ کباب بوٹی ہیں سارا پائٹی چل رہی ہے لیکن یہ کہ جب میں سوچتا ہوں کہ ایک انسان جس کی طرح پچیس تیسز آ رہا ہے وہ کس طرح گزارہ کرتا ہوگا تو وہ سرکمسٹانسز لیکن جو رولنگ الیٹ ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں اچھا سارے سب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اہم شخصیات ہیں جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہے کون سی اہم شخصیات ہیں یقیناً آپ کے پاس تو انفرمیشن ہوں گی اس حوالے سے دیکھیں اس کے بارے میں جو آج کل پاکستان کے جو میں بلکہ اس میں کچھ اور چیز بھی ایڈ کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں جو کرنٹ ریجیم ہے رانا سناولہ صاحب نے ایک کام بڑا اچھا کیا کہ ان کی انسٹرکشنز ہیں نیب کو اور دوسری جنسیز کو کہ اس وقت تک کسی کو اریس نہ کیا جائے جب تک آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود نہ ہو ان میں سے کچھ لوگ اس وقت جو ہیں وہ ان کے ان کا ان کی ان کے گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس میں ایک تو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کے اوپر کافی الیگیشنز ہیں فراڈ کی چیزیں انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ ان کے رشتہ داروں نے اور ان کے بھائیوں نے زمین وہاں کچھ زمین کا کیس ہے کہ جالی طور پر اپنے نام ٹرانسفر کرائی ہے تو وہ سامنے آ رہا ہے اس میں کچھ گرفتاریاں ہو بھی چکی ہیں اس سلسلے سے دوسرا اس وقت سب سے بڑا جو نام سامنے آ رہا ہے وہ مونس انفرمیشن کے حساب سے اس وقت چار لوگ ہیں جو پاکستان سے نکلنے کے لیے چیزیں نیگوشیٹ کی جا رہی ہیں جی ایک اس میں مونس الائی صاحب ہیں دوسرے اس میں آپ کے فابڈہ کے پرانے چیئرمین ہیں دوسرے اس میں نیب کے پرانے چیئرمین ہیں اور تیسرا اللاس نام جو ہے وہ ہمارے خاتونے ایکسٹ ہے جو آہ صاحب کا خاتونے اول کا نام ہے یہ چار لوگ ہیں جو پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں میری انفرمیشن کے حساب سے اور ان کا وہ چیزیں اس وقت کئی حلقوں کے اندر زیرے بیعث ہیں تو یہ چار نام تھے جن کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا پاکستان سے ایک دوست نے کہ یہ دیار انڈر کنسیڈریشن ٹولی پاکستان اب دیکھیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے یہ کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے آنے والے دن ریفائن کریں گے کہ یہ کیا ہوگا لیکن سینٹ جو پچھلے ہماری نیب کے چیئرمین تھے ان کے اوپر بھی الیگیشنز ہیں اور جو وابڈا کے چیئرمین تھے پچھلے ان کے اوپر بھی الیگیشنز ہیں اور مونہ صلی اللہ صاحب کا کیس جو ہے بلکہ میں یہاں بتانوں کہ کیس نیب کے اندر بہت پرانا ہے وہ آج کا نہیں ہے ان کو ان کو جو وزارت نہیں دی جا رہی تھی پچھلے دور میں عمران خان صاحب نے چیما صاحب کی وزارت دی تھی کافلی کو لیکن دوسری وزارت کے لیے وہ ہیزیڈنٹ تھے صرف نیب کے کیس کے وجہ سے ہو تو یہ کیس کو زیادہ پرانا نہیں ہے اچھا صاحب ڈالر اور پیٹرول کی پرائزز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آئے روز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے گریب آدمی کے زندگی مشکل سے مشکل تار ہوتی چاہ رہی ہے دیکھیں اس وقت جو سارا پریشر ہے وہ صرف ان لوگوں پہ ہے جو پچیس تیس زار پیار کماتے ہیں اور پچیس زار بھی ابھی ریسنٹل انہوں نے کی ہے آہ اس سے پہلے تو لوگ اس سے بھی کم کماتے تھے اور دوسرا رولنگ الیٹ جو ہے ہمارے آپ کے پاس جو اس وقت چند بیک میں ہے چند انسیچوشن ہیں ان کی انکم تو ڈالروں پاؤنڈوں میں ہیں ان کے بیوی بچے فورا نیشنل ہیں ان کی صحت پہ کیا اثر ہے ڈالر تین آپ کا ڈالر تین سو کا ہو جائی ہے پٹرول تین سو روپے لیٹر ہو جائے ان کے پاس تو اتنا پیسہ موجود ہے کہ کسی کے ماتھے پہ کوئی بل ہے ہی نہیں ہے وہ تو کوئی فکر نہیں میں نے کوئی انگزائٹی نہیں دیکھی اسلامباد کے اندر لاہور میں آپ کے وہ ویسے ہی ہر چیز چل رہی ہے جہشن ہو رہے ہیں پائٹیاں ہو رہی ہیں کسی کے صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے آپ کے پاکستان کے اندر میرے خیال میں پانچ چھ ہزار لوگ ایسے ہیں مختلف طبقات کے جو سارے پاکستان کو چلا رہے ہیں اور وہ وہ پریشان نظر نہیں آتے اچھا ساجے صاحب بلاول بھٹو زرداری کی جس طرح سے انہوں نے دورے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں ان کی جو خارجہ پالسی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے وہ ترکی گئے ہیں پھر وہ امریکہ بھی گئے ہیں اس کے بعد ایران ان کا دورہ بھی کیا ہے چائنہ کا دورہ بھی کیا ہے مطلب یہ ایک سلسلہ ہے جو کانٹینیوسلی شروع کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کے جو دیگر دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو وحالی بھی مدد ملے گی دیکھیں اس وقت جو بھی سینریو چال رہا ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ ایک کامیاب سیاست نظر آ رہی ہے وہ اپنے بچے کو فیوچر پرائم منسٹر بنانے کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں بلکہ کئی دفعہ انہوں نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی اور لگتا بھی اس طرح ہے کہ آج کا جو سارا بھوج ہے پہلے وہ آج مہنگائی اور ساری چیزوں نے پہلے پی ٹی آئی کے وہ بارے سے ہوا نکالی اور آج کل تنقید جو ہے سارا بوجھ جو ہے وہ نون لنک کے کندوں پر ہے وہ اور وہ جو پیرز پاریٹی اور سائیڈ لائنگ پر بیٹھ کے اس منظر کو انجوائے کر رہی ہے اور جو بلاور بھٹو صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ بڑا کام ہے اب تھا امریکہ کا اور ایران کا دورہ بھی اور واپس آکے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان is completely isolated اور بلکل میں اگری کروں گا ان سے کہ اس وقت پاکستان completely isolated ہے امریکہ کے خلاف آپ حالتے جنگ میں ہیں جس طرح آپ کے بار بار ایکس پرائیم نسٹر کہتے ہیں کہ نکلو باہر اور امریکہ کے خلاف لڑو اور ہم آزادی چاہتے ہیں ان سے آزادی چاہتے ہیں حقیقی آزادی کا نعرہ انہوں نے لگا رکھا ہے سی پیک کی وجہ سے آپ کے ساتھ چائنا نراز ہے ٹی ٹی پی مسلسل آپ کو ایک طرف سے اٹیک کر رہی ہے اور اور پیچھے انڈیئر بارڈر بچتا ہے وہاں آپ کو پتے ہی آپ کی کس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان بالکل اس وقت کارنر ہو چکا ہے کہیں سے بھی کوئی اچھی تازہ ہوا کا جھونکہ نہیں آرہا اور اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بلاور بھٹو صاحب نے اگلے دن ایران سے واپس آکے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی پاکستان کو بھارت کے ساتھ ڈائلائک شروع کرنا چاہیے اور میں اگری کرتا ہوں آپ ہر چیز تبدیل کر سکتے ہیں پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے بلکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بھارت کے ساتھ اپنا ٹریڈ بند کر دیا ہے پہلے سبزیاں اور ڈالیں جو تھیں وہ بھارت سے آتی تھیں اس وقت وہ سبزیاں اور ڈالیں کہیں اور سے آ رہی ہیں بالخصوص ڈالیں مغربی ممالک سے ایمپورٹ کی جاتی ہیں جو کہ بہت مہنگی ہیں تو میرے خیال میں یہ ضرورت ہے پاکستان کی کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ڈائلائک کرے شباز شریف صاحب نے اچھا قدم اٹھایا تھا انہوں نے ٹریڈ منسٹر کو بھارت میں بھیجا تھا لیکن اب اس ٹریڈ منسٹر کو یوز کریں اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بھی شروع کریں اور ڈائلائک بھی شروع کریں دروازے بند کر کے اندر چھپ کے بیٹھ جانے سے کبھی بھی یہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا جو اس ٹونٹی فرس سینچری میں ڈائلائک اس بری امپورٹنٹ رگارلیس وردہ ایشو اس بلکل وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ایسے سٹیٹمنٹ آج بھی بلکہ جب ان کا سپیچ ان کی چل رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہم بھیک نہیں مانگیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پچھلی حکومت ہی اس میں تجارت کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا جو ڈونیشنز کے اوپر دادہ اور امداد کے اوپر زیادہ فوکس رکھا گیا اس حالے سے بھی کچھ ذرا بتائیے گا کہ کیا باقی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا پاکستان کے لیے آسان ہوگا بھی کچھ تیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان ایسی کوئی چیز میریفیکچر نہیں کر رہا جو ہم باہر بھیج سکے جس کی وجہ سے ہم اعتماد حاصل کر سکے دیگر دنیا تھا دیکھیں میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر ریجیم کے آدھے منسٹر جو ہوتے ہیں وہ بریٹشیاں امریکن ہوتے ہیں جو کہ باہر سے جاتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے مسائل کیا ہے ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ سارے امریکہ اور ویسٹرن سیولیزیشن میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے پڑوسی ممالکے ایک مثال بھارت کی دوں گا انہوں نے سافٹ ویر یا انٹرنیٹ کے اوپر کس طرح اپنی سپریمیسی قائم کی یہ بھی کر سکتے ہیں کس طریقے سے بھارت نے اپنے ففٹی ون پرسن خواتین جو گھروں میں بیٹھی تھیں ان کو انہوں نے کارٹن انڈسٹری میں کام پر لگایا ڈاکٹر یونس نے مایکرو فیننسنگ کی ان کو کرزے دیئے اور اس وقت آپ کا سارا کارٹن کا بزنس بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں لیکن آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کے جتنے بچے جو باہر سے گئے تھے جو خان صاحب کے آس پاس پھرتے تھے کیونکہ خان صاحب کے اوپر سب سے بڑا الیکیشن یہ تھا کہ وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو نہیں ملتے تھے اور ملک کی چابی ہیں انہوں نے ان الیکٹڈ بچوں کو پکڑا دی تھی کہ آپ وہ بچے نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی چیزیں پاکستان کے اندر آئی ٹی کی تعلیم کو کس طرح بڑھانا ہے کس طریقے سے پاکستانی بچوں کو سکھانا ہے کہ آن لائن بزنس کریں کس طریقے سے آپ دوبارہ کارٹن منفیکچرنگ میں جا سکتے ہیں ان کو سب پتا ہے لیکن کرنے کی ویل نہیں رکھتے ان کے سب تارگٹ کیا ہوتا ہے شازیہ کہ لوٹو اور بھاگو اس کو روکنے کے لیے میرے مقصد ہے کسی کے پاس کوئی فارمولا موجود نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تب ہی بچ سکے گا جب کوئی پاکستانی لیڈر پاکستانی انٹرس کے ساتھ آئے گا جس کے بچے فورن نیشنل نہ ہو جس کی بیوی کے پاس فورن نیشنلٹی نہ ہو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈسیئر میکر ہوں ایک ایسا فارمولا بنایا جائے کہ جس میں آٹومیٹیکلی ان کا نام ای سیئل میں چلا جائے اور دوسرا بین ہونا چاہیے اس چیز پہ ڈوال نیشنلٹی پہ کہ کوئی بھی آپ کے جو ملازمین ہیں جتنے بھی اس وقت پاکستان میں سروے آیا تھا کہ پاکستان میں ایٹی پرسنٹ سیمڈی پرسنٹ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے بیوی اور بچے جو ہیں وہ ڈوال نیشنل ہیں تو اگر یہ ہم جیسے لوگوں تک خبریں یہاں پہنچ جاتی ہیں تو آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن ان کو ان کو ٹھیک کریں اداروں کو ٹھیک کریں اپنی عدلیہ کو ٹھیک کریں باہر سے پیسہ تب ہی آئے گا یہ ایکسپورٹ تب ہی بڑے گی جب آپ کے اندر وہاں اس امن ہوگا وہاں لاو این آرڈر کے حالات بہتر ہوں گے لیکن سب لوگوں کو پتا ہے کہ مسائل کیا ہیں لیکن ان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس ویل خواہش موجود نہیں ہے پاکستان کے ساتھ نیشنلزم ان کے ساتھ وفاداری پیٹریٹیزم ان سب چیزوں کی کمی ہے اور پاکستانی یا کوئی بھی ملک ترقی تب ہی کرتا ہے کہ ان کے اندر مخلص لیڈرشپ ہو تو اس مخلص لیڈرشپ پچھلے چوہتر سال کے سوری آپ کے سامنے موجود ہے آج بھی سوائل رڑائی جھڑگڑے کے اس کے اور کوئی ڈسکیشن نہیں ہو رہی جلسوں جلوسوں میں بالکل یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کی معاشرت کو کس طرح امپروف کرنا ہے اچھا سر میں چاہوں گے کہ کچھ روشنی آپ امریکہ کی سیاست کے حوالے سے بھی ڈالیں امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور امریکہ کے جو دیگر ممالک کے اوپر جو دھاک بٹھائی گئی تھی اس کو کتنا نقصال ہے دیکھیں اس وقت امریکہ اپنے درونی سیاسی مسائل کر میں گھرا ہوا ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آدھا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سے الیکشن چوری کیا گیا تھا لوگوں کا الیکشن انسٹیچوشن کے اوپر ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو اس وقت امریکن جو ایڈمیسٹیشن ہے ان کا سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ فیر الیکشن جو ہے کرائے جائے اور لوگ اس کو ایکسپٹ کریں اب میڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں اس میں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اپنی پائیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے پچپن ٹرم الیکشن جید چکے ہیں تو یہاں اندازے کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے جس طریقے سے اس وقت پٹرول کئی سٹیٹوں میں سات ڈالر کا گیلن ہے مہنگائی کا طوفان ہے اور سوشلس ایجنڈا ہے ڈیفنڈنگ پولیس ہے ڈرگز اور کرائم اپنے پیک پر ہیں اور سارے اگر حالات کو دیکھا جائے تو اگلے الیکشن جو میڈ ٹرم ہوں گے اس میں بھی ایک ہاؤس اٹلیسٹ ریپبلکن کنٹرول میں چلا جائے گا اور 2024 میں پریسیڈنشل کینڈیڈے جو بھی ریپبلکن سائیڈ سے آئے گا وہ الیکشن جیدے گا یہ امریکہ کے سیاسی حالات یہ ہیں بہت شکریہ ساجی صاحب میں چاہوں گی کہ کوئی آپ اپنا میسج بھی ضرور دیں بلکہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا آپ شیر سنانا چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ شیر سنائیں اور اس شیر کی وجہ بھی بتائیں کہ آپ کیوں سنانا جاتے تھے دیکھیں وہ شیر جو ہے بلکل پاکستان کے حالات پر یہ چھوٹی سی ایک پویم ہے اس کو پڑھنا چاہوں گا پاکستان کے حالات پر وہ بڑی فٹ آتی اس لیے میرے ذہن سے کیونکہ میرا پاکستان میری مادرے ملت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں ہمیشہ ہر پاکستانی کے دکھ کے ساتھ ان میں برابر کا شریک ہوں وہ شیر کچھ اس طرح سے ہیں تین شیر ہیں نظم ہے پویم ہے چھوٹی سی اے میرے دیس کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے اے میرے دیس کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے تم جاگیروں کے مالک لٹے رے کیوں یہ جاگیروں کے مالک لٹے رے کیوں چونے تم نے یہ جاگیروں کے مالک لٹے رے کیوں چونے تم نے تمہارے اوپر تم جیسے ہی لوگ حکومت کیوں نہیں کرتے یہ بھوک ہفلاس اور تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں یہ بھوک ہفلاس اور تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے ناظرین میں چاہوں گی کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے پروگرام کے بارے میں ضرور دیجئے گو خاص طور پر جو ساجی صاحب نے آج پاکستان اگلے پروگرام میں ہم پھر کچھ بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے اوپر ہم بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی